کرونا کی دوسری لہر سے بھارت سب سے زیادہ پروبابت ہوا ہے اپریل اور مئی کے مہینے میں تو جگہ جگہ دیکھنے کو یہی مل رہا تھا کہ لوگ ہسپتالوں کے باہر گھروں میں بھی آکسیزن کے بینہ ہسپتالوں میں جگہ نہ ملنے کے قارن ترس رہے تھے اور اندر ان کے مانباپ ان کے بھائی بہن ان کے بچے دم توڑ رہے تھے یہاں تک کہ موت کے بعد بھی سمشان بھاٹ میں ایک عزت کے ساتھ دا سنسکار کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی تھے یہ سب ہوا کہ ہماری سرکار ایندر کی سرکار ایک خوش فہمی میں رہی وہ سمجھ رہی تھی ان کی سوچ تھی کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں کسی بھی رائے کی ہمیں ضرورت نہیں شریعہ الگاندھی نے ایک ستابنی دی تھی ان کو رائے دی تھی کہ ایک بڑی دوسری لہر فورونا کی سنامی آنے والی ہے انہوں نے گور نہیں کیا لتیجہ ہمارے ساتھی کے سامنے اور جب بھی شیف ویکسین ملنی شروع ہوئی تو کیندر سرکار نے اس پہ بھی اپنی ذمہ داری نا نبھاتے ہوئے اتپادکوں کو ریٹ تیہ کرنے کے لیے عزازت دے دی دونوں اتپادکوں نے الگ الگ ریٹ تیہ کیا اور جو کم ہیں ان کا بھی آپ دیکھئے کیندر سرکار کے لیے ڈیٹھ سو رپیہ پرانتی سرکاروں کے لیے تین سو رپیہ کیا یہ اس چیز کی ضرورت تھی کیا آج نہیں تھی اس چیز کی ضرورت کہ کیندر سرکار اس کو پورے اپنے ہاتھ میں لیتی کمپلسٹری لائسنسنگ کی نیتی بنانے کے بعد سبھی کے سری ٹیکہ کرن اپنے ذمہ داری سمجھتی اور اپنے ذمہ لیتی ہمارے بجٹ میں پارت کیا گیا تھا سنسط کے ذریعے کہ 35,000 کروڑ پہ ایک اپرافدھان ٹیکہ کرن کے لیے کیا جائے گا 35,000 کروڑ سے 100 کروڑ لوگوں کو دو دو ٹیکہ دیے جا سکتے تھے 175 رپے کی ٹیکہ کے حساب سے لیکن یہ نہیں کیا اس لئے آج دیش کا ایک ایک انسان یہ مانگ کرتا ہے کہ سرکار کو سبھی بھارتیوں کے لیے سنشت کرنے کے لیے کہ ٹیکہ کرن سبھی کا کیا جائے گا اس کو ایک نئی نیتی لانی چاہیے اور یہ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ سبھی بھارتیوں کے لیے ٹیکہ کرن مفت کیا جائے اگر یہ سرکار اپنے وائدوں پر اپنی باتوں کے پکی ہے تو یہ امید کرتے ہیں کہ ایک دم یہ دونوں چیزوں کا اعلان یہ سرکار کرے گی